مصد احمد کی روایت کے مطابق نہ جنتی جنت میں جائے گا نہ جہنمی تب تک جہنم میں جائے گا جب تک نہ ہر حق والے کو اس کا حق واپس لوٹا دیا جائے دیارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حَبْتَ اللَّهُ تَمَا اگر کسی نے ایک تمہچہ بھی کسی کو مارا ہو تو یہاں پر تو وہ بھی بھگتایا جائے گا یہاں پر اسی لئے ڈرنا چاہیے خاتم شوہر کی حیثت سے رہ رہی ہو افلاس کے حیثت سے رہ رہ رہی ہو بہو کے حیثت سے رہ رہ رہی ہو اور گھر کے بڑے کی حیثت سے رہ رہ رہی ہو یا سماج کے کسی پرد کے حیثت سے رہ رہ رہی ہو اور نمازیں بھی پڑھتے ہو قربانیاں بھی دیتے ہو روزیں بھی رکھتے ہو حج بھی کرتے ہو لیکن درو اس بات سے کہ کل کو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھوں میں افلاس کے سوا کچھ بھی نہ ملے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو روزوں نمازوں اور صدقات و زکاة کے دیر لگا کر کے پہار جیسے عامال انہوں نے کھڑے کر دیا ہوں گے لیکن ان کی زبان کی کنچی تو چلتی رہتی تھی ان کے ہاتھ کے تھپڑ تو رسید ہوتے رہتے تھے ان کی سازشیں تو چلتی رہتی تھی کسی پر ظلم ہوا کسی پر ہاتھ چلا کسی کی جان لے لی کسی پر تحمد لگا دی کسی کا مال ہڑپ کر دیا کسی کی جان ہی لے لی تو یہ سارے مظلومین قیامت کے دیر اور کے دربار میں خڑے ہوں گے اور ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی تاہا دہا من حسناتی وہا دہا من حسناتی پس اس مظلوم کو اس ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گے لٹاتا جائے گا اور مظلومین اپنے دھامن بڑھتے جائیں گے اپنے آمال ان کی نیکیوں سے سجا دے جائیں گے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نیکیاں بڑھتے بڑھتے جہنم کا ہندھر مانیں گے اور کتنے مظلوم ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنمے میں تو جائیں گے لیکن دوسروں کے آمال اپنے نام آمال میں درج ہونے کے ساتھ وہ پھر جنت کے حق دار موسیقی 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 موسیقی